اسلام علیکم جناب علی میں کنٹرول چینڈ ریاکشن اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں چینڈ ریاکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو ارلی ایسٹ فشن کروانے کے لیے جو کنٹرول چینڈ ریاکشن کروانے کے لیے شروع شروع میں جو ریاکٹر بنائے گئے ان میں چونکہ ویری فرسٹ فشن ریاکشن سلو نیوٹرون سے ہی ابزرب کیا گیا تھا جو دریافت کیا گیا تھا تو شروع شروع میں ریاکٹرز سلو ریاکٹرز ہی تھے سلو نیوٹرون سے فشن کرانے والے ریاکٹر ہی تھے اور انہیں کہا جاتا تھا تھرمل ریاکٹرز آج بھی ہم زیادہ ڈیٹیل سے اسی کو ڈسٹس کریں گے اور پھر تھوڑا سا فاسٹ ریاکٹرز کو بھی بعد میں ڈسٹس کریں گے تھوڑا سا فرق ہوگا ان میں تو جناب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا جی کہ پاکستان پہ ایٹمی پبندیہ لگ گئیں ایران پہ ایٹمی پبندیہ لگ گئیں فلا ملک پہ ایٹمی پبندیہ لگ گئیں ایٹمی پبندیہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یورینیم استعمال نہیں کر سکتے یا ایٹم بام نہیں بنا سکتے تو ایٹم بام بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جناب ان کو چین ریاکشن کرانا ہے فشن ریاکشن کرانا ہے فرض کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یورینیم نہیں بیچیں گے بھی نہ بیچو ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ملک سے نکل آئے اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا جناب کے جو پبندیہ لگانی ہیں کوئی ہمیں کہے کہ جی خبردار آپ نے فلان کام نہیں کرنا کوئی ماما لگتا سندھ رکھنا ہم کہیں گے نہیں جی ہم کریں گے اصل بات صرف یہ نہیں کہ کہہ دیا اصل بات یہ ہے کہ وہ ہم جیسے جو ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے پاس ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ مطلوبہ سمان مہیا کر سکیں اور پبندیہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں بیچیں گے ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی جو آپ کو یورینیم ملتی ہے اس میں یو ٹو تھرٹی ایٹ یو ٹو تھرٹی نائن یہ ریشو ہوتی ہے زیادہ اور سلو نیوٹرون سے فشن کرانے کے لیے ہمیں چاہیے یو ٹو تھرٹی فائیل اب یو ٹو تھرٹی فائیل نیچرلی جو آپ کو کار سے نیچرلی یورینیم نکلتی ہے اس میں یو ٹو تھرٹی فائیل ہوتا ہے پوائنٹ زیرو ٹو سے لے کر پوائنٹ زیرو ٹری پرسنٹ تک یہ اتنی کم پرسنٹیج ہے کہ یہ فشنیبل ہے ہی نہیں ہمیں جو چینج ریاکشن ہم نے کروانا ہے اگر تو ایٹم بام کے لیے کرانا ہے تو ہمیں اس میں نائنٹی پرسنٹ تک چاہیے یورینیم وہ جس کی ہم نے فشن کرانا ہے اگر سو نیوٹرون سے کرا رہے ہیں تو یو ٹو تھرٹی فائیل ہمیں نائنٹی پرسنٹ تک چاہیے اگر آپ نے انکنٹرول چینج ریاکشن کرانا ہے تو کسی بھی سپیسیون میں اس کی اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے اس آئیسو ٹوپ کی اور اگر آپ نے فار پیس استعمال کرنا نیوکلی ریاکٹر میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے تین سے چار پرسنٹ یو ٹو تھرٹی فائیل تو اب ہمیں جو نیچرل یورینیم ملتی ہے اس میں تو یہ پرسنٹیج بہت کم ہے تو ہم اس میں آئیسو ٹوپس کو سیپریٹ کرتے ہیں اور سیپریٹ کر کے نیا مکسچر بناتے ہیں جس میں اتنی پرسنٹیج کام از کام ہو اس پروسیجروں کہتے ہیں یورینیم انریچمنٹ یورینیم کو انریچ کرنا کہ سپیسیمن میں سیمپل میں یورینیم کے آئیسو ٹوپ یو ٹو تھرٹی فائیل کی پرسنٹیج کو زیادہ کر دینا کہلاتا ہے یورینیم انریچمنٹ اس کے لیے آئیسو ٹوپ کو سیپریٹ کرنا پڑتا ہے اب جو ہم پر پبندیاں لگائی جاتی ہیں اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئیسو ٹوپ سیپریٹ کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے ہم آپ کو بیچیں گے ہی نہیں سب سے زیادہ ایشو یہ رہا ہمارے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ارلیسٹ یورینیم انریچمنٹ کے لیے انسٹرومنٹ استعمال ہوتے تھے وہ تھے سینٹری فیوج آپ نے دیکھے ہوں گے کلینیکل لبارٹریز میں پڑے ہوتے ہیں بلڈ کا سیمپل آپ لے کے جاتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے تیزی سے گم آتے ہیں جب گم آتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب ایسے ہو جاتی ہے تو زیادہ میس والے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑے میس والے مدھر کے اوپر آ جاتے ہیں آئیسو ٹوپس بھی اپنے میس کے حساب سے اوپر نیچے ایسے رینج ہو جاتے ہیں آئیسو ٹوپس سیپریٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ ری شفل کرتے ہیں نیا مکسچر بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ریکوارمنٹ اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر مسئلہ کیا ہے کہ یورینیم انڈریچمنٹ کرنے کے لیے یورینیم کے آئیسو ٹوپس کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو سینٹری فیوج چاہیے اس کے ایک منٹ میں تیس سے بتیس ہزار چکر ہوتے ہیں اتنے ریولیوشنز پر منٹ ہوتے ہیں آپ کا جو پانی والا لال پانپ ہے وہ ستائیسو چکر ایک منٹ میں پورے کرتا ہے اتنی زیادہ سپیڈ سے گمانے والا سینٹری فیوج ہمارے پاس تھا ہی نہیں وہ ہمیں دیتے نہیں تھے تو وہ سی کسی نہ کسی پاسیوں کر کر لیا جی تتو تھمبونہ جی بہرال تو یہ مسئلہ رہا اب وہ یہ پرانے مانے کی بات ہے جب وہ یہ کہتے تھے اب کیا ہوا جی پھر ہم نے کیا کیا آہستہ آہستہ ہم اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم نے لیزر انڈیوسٹ فیشن کروانا شروع کر دی ہم نے لیزر کی مدد سے جیرونیم کے سیمپل پہ ہم لیزر لائٹ لیزر ڈالتے تھے اس کی اندرجی سے اندرجائیز ہوتے تھے جناب آئیسو ٹوپس اور اپنے میس کے لحاظ سے وہ ارینج ہو جاتے تھے تو لیزر انڈیوسٹ فیشن ہم کروانے لیتے تھے ہم پاکستان میں ہم یہی کرتے ہیں ہیرونیم انڈیچمنٹ کے لیے لیزر انڈیوسٹ کراتے ہیں میس سپیکٹروگراف بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس لیول کا بنانے کے لیے ہمارے پاس ایکویمنٹ نہیں رہا مطلب نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ پابنیاں اس لحاظ سے ہوا کرتی ہیں کہ ہم آپ کو وہ مطلوبہ ایکویمنٹ نہیں پروائیڈ کریں گے اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا نا موجودہ تو اب ہم فاسٹ نیوٹرون سے فیشن کروا رہے ہیں اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ نیوٹرون کو سلو ڈاؤن بھی نہیں کرنا پڑتا اور دوسرا فاسٹ نیوٹرون سے فیشن کرانے کے لیے یورینیم ٹو تھرٹی ایٹ استعمال ہوتی ہے جو سیمپل ملتا ہے اس میں یو ٹو تھرٹی ایٹ ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اب ہمیں انڈیچمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی بہرحال اب جو تمکیاں دی جاتی ہیں پبندیاں لگانے کے لیے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے کرزیں نہیں دیں گے کرزیں ریڈ شیڈول نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے آپ کے جو عوام ہیں ان کو اپنے ملک میں مسفر کی صولت اور بزنس کی یا کام کرنے کی صولتیں یہ وہ کسی اور پاس ہوں گیڑا دن دے گا بہرحال تو یہ تو تھی جیورینیم کی انڈریچمنٹ سلو نیوٹرون سے اگر آپ نے فیشن کرانا ہے تو آپ کو یورینیم انڈریچ کرنا پڑے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے مکسچر بنانا پڑے گا اب جناب آپ نے انڈریچمنٹ کر لی کسی طرح سے آپ نے سپیسیمر بنا لیا ہے اب ہم رییکٹر میں کام کرنے لگے ہیں ہمارے پاس جو نیوٹرون ہوتے ہیں وہ فاس نیوٹرون ہی ہوتے ہیں ان کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے ہم یہ میں نیوٹرون یہ نیوکلیر رییکٹر کی میں بلوگ ڈاؤگرام بنانے لگا ہوں ڈرائی میری آپ کو پتائیے ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے کٹا بازہ تھو تھا تو دیکھتے جائیے بس کیا بننے لگا ہے کچھ نہ کچھ بان جائے گا یہ ہے جناب نیوکلیر رییکٹر کی کور اس کور کے اندر کیا ہے کور کے اندر جناب آپ کے پاس ہیں فیول روڈز اور کنٹرول روڈز فیول روڈز کنٹرول روڈز اور موڈیریٹرز یہ تین چیزیں کور کے اندر موجود ہیں کیا کیا کور کے اندر فیول روڈز یہ فیول روڈز کیا ہے آپ نے جو جیورنیوم کا سیمپل پرپیر کیا ہے جس کو آپ فیشل میں استعمال کریں گے اس کو فیول کے طور پر استعمال کریں گے یہ وہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جناب علی آپ کے پاس ہیں موڈیریٹر موڈیریٹر کا کام موڈیریٹر کرنا دو مندل لائی کر رہے ہو نا تیسہ مندل درمیان میں بیٹھا کہہ رہا تھا یار ہولی ہولی نہ 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 بہتے گرم نہ ہو نہ آبی نہ کھا کھا وہ موڈیریٹر ہوتا ہے جو سلو ڈاؤن ریٹ آف ریاکشن کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ سلو ڈاؤن کرتا ہے ریٹ آف ریاکشن تو ان میں یہ غلط کہہ گیا یہاں پہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے جو کہ سلو ڈاؤن کرتا ہے نیوٹرانز کو تتے بندے کو ذرا سلو کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ نیوٹرانز کو سلو کرتا ہے موڈیریٹر ریٹ آف ریاکشن کنٹرول کرنے والے یہ ہیں کنٹرول روڈز کنٹرول روڈز ریٹ آف ریاکشن کنٹرول کریں گے یہ ایک نابعالی اس میں کنٹرول روڈز یہ ہیں سب سے پہلے بناتے ہیں جی فیود روڈز یہ فیود روڈز ہیں یورینیوم کے روڈ کی شکل میں انزرٹ کر دی دراسہ ہوتا ہے اس میں انزرٹ کر دیتے ہیں یہ ہیں جناب فیود روڈز جو ریڈ کلر سے بنائے گے ہیں یہ بھی ریڈ یہ بھی ریڈ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد موڈیریٹر کا کام کیا ہے فاسٹ نیوٹرانز کو سلو کرنا ایک دفعہ تو بمبارمنٹ کریں گے نیوٹرانز کی وہ یہاں پہ اس کے اندر برا ہوگا جناب یا تو ویکس یا ہیوی وارٹر ان موسٹ آف دا کیسز ہیوی وارٹر استعمال کریں گے یہاں پہ ہوگا جی ڈی ٹو او ہیوی وارٹر ہوگا اور یہ موڈیریٹر کے طور پہ کام کرے گا یہ فاسٹ نیوٹرانز کو سلو کرے گا ہیوی وارٹر یا ویکس استعمال کریں گے ان کو فاسٹ نیوٹرانز کو سلو کرنے کے لیے تاکہ یہ فشن کروا سکے آسانی سے اب آپ کے پاس موڈیریٹر ہے نیوٹرانز سلو ہو گئے ہیں اب وہ سارے نیوٹران فردر فشن کرائیں گے تو وہاں کنٹرول چیند ریاکشن ہو گیا تو اس میں ہم کنٹرول روڈز انزرٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہیں کنٹرول روڈز یہ کون سے ہوں گے یہ ہوں گے جناب بورون یا کیاڈمیم کے روڈز ان میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ نیوٹران کیپچر کر لیتے ہیں ویڈاؤٹ بینگ انسٹیبل یہاں پہ کنٹرول روڈز کے طور پہ ہمیں وہ مٹیریل چاہیے جو نیوٹران ایبزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن نیوٹران ایبزورپ کر کے خود اس کا ڈکے نہ ہو جائے خود کسی اور میں کنورٹ نہ ہو جائے جب کسی اور میں اگر یہ کنورٹ ہو گیا تو پھر تو یہ بورون یا کیڈمیم یا جو بھی مٹیریل آپ استعمال کر رہے ہیں کنٹرول روڈ کے طور پہ پھر تو وہی موجود نہیں رہے گا وہی ختم ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا تو پھر فردر مزید جو نیوٹران ان کو کون کیپچر کرے گا تو ان میں یہ صلاحیت ہے نیچرلی کہ یہ نیوٹران کو کیپچر کرنے کی ایبزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ویڈاؤٹ بینگ انسٹیبل یہ ہیں کنٹرول روڈز یہ بلیک سے جو بنائے گئے ہیں ان کنٹرول روڈز کو آپ انزرٹ کر دیں گے زیادہ اندر تو مجورٹی نیوٹران کو یہ ایبزورپ کر لیں گے اور آہستہ آہستہ ایتنا ایبزورپ کر لیں گے ان کو انزرٹ کرتے جائیں گے کہ ریاکشن ختم ہو جائے گا سٹاپ ہو جائے گا ان کو باہر نکالتے جائیں تو ریٹ آف ریاکشن تیز ہوتا جائے گا جتنی آپ کو انرجی چاہیے ریٹ آف ریاکشن کنٹرول کرنے کے لیے آپ کنٹرول روڈز زیادہ انزرٹ کر دیں باہر نکال دیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اچھا ایک اور مسئلہ کیا کہ جب فیشن ہوگی فیشن کے نتیجے میں یہاں پہ جو ہیوی وارٹر بنا ہوا ہوگا اس ہیوی وارٹر کا ٹپریچر زیادہ ہوگا جب ٹپریچر زیادہ ہوگا وہ تو اویپریٹ ہو جائے گا جب وہ اویپریٹ ہو جائے گا ویپر سٹیٹ میں اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو پھر تو وہ فردر نیوٹرون کو سلو کاری نہیں سکے گا تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں پہ جو ہیوی وارٹر ہے وہ نیوٹرون کو سلو کرے لیکن ٹپریچر زیادہ ہونے کے باوجود وہ ویپر سٹیٹ میں نہ جائے گیسی سٹیٹ میں نہ جائے سٹل لیکوڈ سٹیٹ میں رہے اس کے لیے کیا کریں گے پریشر ککر والا سسٹم استعمال کریں گے انڈر ہائی پریشر تو وہ ہم جو یہاں پہ موڈیریٹر استعمال کریں گے ہیوی وارٹر استعمال کریں گے ہیوی وارٹر انڈر ہائی پریشر استعمال کریں گے کیونکہ کنٹرول چینڈ ریاکشن ہے تو ٹپریچر ہم نے لاکھوں کروڑوں سیلسیس تک تو جانے نہیں دینا یہاں پہ تقریبا تقریبا بارہ سو سیلسیس تک ٹمپریچر لے جایا جاتا ہے اور اتنے سے تو سو سیلسیس پہ جاگے پانی میں ویپریٹ ہو جانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اتنے ٹمپریچر کے باوجود وہ لیکوڈ سٹیٹ میں رہتا ہے کیونکہ انڈر ہائی پریشر استعمال کیا جاتا ہے تو ہیوی واتر انڈر ہائی پریشر یہاں پہ استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ کور ہے نیوٹرون جرین اس کی نیوکلیر ریاکٹر کی جہاں پہ نیوکلیر ریاکشن ہوگا اور ہیوی واتر انڈر ہائی پریشر استعمال ہوگا اور یہ جناب رہے گا وہ کیا کہتے ہیں لیکوڈ سٹیٹ میں ہی رہے گا اب اس کو فردر انرجی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا ہم یہاں سے جناب ایسے پائپنگ کرتے ہیں ایسے یہ دیکھیں جیسے واتر ہیٹر ہوتا ہے نا گیزر ویسے ہی یہ دیکھئے یہ پائپ ہم نے ایسے کار کے بنا بچھا دیا ہے پائپنگ ابھی بھی یہ سوٹوں کو کراتی ہے نا پائپنگ اتنے ہی سمجھ لو لو جی اس سے کیا ہوگا ہیوی واتر جب گرم ہوگا تو یہاں پہ آئے گا یہاں سے سرکولیٹ کرے گا اور یہاں پہ ہم ایک اور چیمبر بنائیں گے یہ ہیٹ ایکسچینجر بنا رہا ہوں کیا جی ہیٹ ایکسچینجر ہوئے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں جائیے گا نہیں میں یہی پہ ہوں ہیٹ ایکسچینجر میں کیا ہوگا جناب کہ یہ جو ہیوی واتر زیادہ تیمبریچر والا یہاں سے گزرے گا یہ میٹل کے پائپس ہوں گے تو یہ ان کانٹیکٹ ہوگا نارمل واتر یہاں سے آم پانی تو یہ گرم ہو جائے گا اور یہ گرم ہو جاتا ہے اپ ٹو تھری ہنڈرڈ سیلسیس تاک یہ گرم ہو جاتا ہے اور یہ سٹیم بن جاتا ہے تو یہ جو یہاں سے اس کے اندر پانی ہوگا یہ پانی سٹیم بنے گا اور یہ سٹیم چلائے گا کس کو چلائے گی کس کو ٹربائن کو مطلب نیوکلئر ریاکشن کر دیجئے میں جو انرجی حاصل ہوگی اس سے سٹیم بنے گی سٹیم ٹربائن کو چلائے گی یہ سٹیم اس ٹربائن سے گزر کے یہاں پہ آئے گی یہاں پہ جناب پامپک لگایا گیا ہوگا وہ اس کو کھینچے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آ کے یہ پھر سے سرکولیٹ کرتا رہے گا یہاں پہ پانی سٹیم بن کے ادھر جائے گا سٹرپائن سے گزر کے آئے گا لیکو سٹیٹ میں آ جائے گا پھر سرکولیٹ کرتا رہے گا اور یہاں پہ بھی یہ جو ہیٹ ایکسچینجر سے ہیوی وارٹر گزرے گا تپریچر کم ہوگا تو یہاں پہ پامپ ان کر لیا جائے گا ادھر کو تو یہاں سے ادھر کو جائے گا یہ بھی سرکولیٹ کرتا رہے گا لا جناب یہ ٹربائن بیلی پیدا کرتی رہے گی اور یہی کام ہو رہا ہے کراچی نیوکویر پاور پلانٹ میں کینپ میں چشمہ نیوکویر پاور پلانٹ پہ چشنپ پہ اور بھی کئی جگہ پہ جو ریکٹر لگے ہیں سلامباد میں دو ریکٹر لگے ہوئے ہمارے پاس یہ وہ ریسرچ بیسٹ ریکٹرز ہیں ایک دو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اندرجی تو ہم نے حاصل کر لی بیلی تو ہم نے پیدا کر لی مسئلہ کیا ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب نیوٹرون فردر تو فشن کرا رہے ہیں اور جو یورینیم کے روڈز ہیں فیود روڈز ہیں یورینیم کی انڈریچمنٹ کر کے ہم نے جو حاصل کیے ہوئے ہیں وہ تو آہستہ آہستہ یورینیم ختم ہوتی جائے گی بیریم اور کرپٹون یا سٹینس اور مولی برینیم زینون اور سٹانشیل بغیرہ بغیرہ جو بھی بنیں گے فشن فیگمرز تو یہی پہ ہیں وہ مٹیریل یہاں پہ کٹھا ہوتا جائے گا وہ ویسٹ ہے وہ تو اس کے اندر یہ کہلاتا ہے ایٹمی فوزلہ ایٹمی ٹٹی ایٹمی فوزلہ نیوکنیر ویسٹ یہ یہاں پہ کٹھا ہوتا جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد جب یہ بھر جائے گا کور تو اس کو خالی کرنا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا کنٹرول روڈز کو انزرٹ کرتے ہیں فلی ریکشن کو سٹاپ کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں جو پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں وہ موسٹلی انسٹیبل ہوتے ہیں وہ آئیسو ٹوپ ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ ہوتے ہیں تو اس سے ریڈییشن نکلتی ہے جو کہ نقصان دے ہے ریڈییشن کا نقصان بہت زیادہ ہے بیالوجیکل ایفیکٹ خاصے زیادہ ہیں زیادہ ہو بال جڑنا اور بخار رہنا آنکھوں کا بہنا اور یہ بلڈ کینسر ان کی انتہائی سٹیج ہے تو نقصان تو کافی زیادہ ہے تو جناب اس کو صاف کرنا بھی عام کام نہیں ہے اور خاص طور پہ جب نیوکلی رییکٹر ہم نے تو اتنا سا بنا لیا ہے اس میں سے ریڈییشن کہیں لیک نہ ہو جائے اس کو روکنے کے لئے کیا کرتے ہیں لیڈ وہ ایلیمنٹ ہے جو ہر قسم کی ریڈییشن کو بلوک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس رییکٹر کے باہر آلموسٹ دس فٹ موٹی کنکریٹ کی دیوار بنائی جاتی ہے جس میں لیڈ مکس کیا جاتا ہے تاکہ ریڈییشن اس سے باہر نہ نکلے پھر یہ خصوصی طور پہ وہ لیڈ مکس کیا ہوا ہوتا ہے اس لباس میں جس کی شیلڈنگ کر کے اس کی کور کی صفائی کرتے ہیں پھر یہ نیوکلر ویسٹ اس کو اب پھینک نہ کہا گلیوں میں سڑکوں پہ تو پھینکا نہیں جا سکتا ریڈیو اکٹیو ہے یہ اور رکساندے ہو سکتا ہے تو ریڈیو اکٹیو ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے مینلی ہیں تین طریقے کیا پہلا خلا میں پھینک دیا جائے تاکہ وہاں سے نکلنے والے ریڈیو اکٹیو زمین کا رخ نہ کرے یا کرے تو نقصان دے نہ رہیں بہت ہی مہنگا طریقہ ہے پوری دنیا میں شاید ہی کوئی اس کو استعمال کر رہا ہوگا دوسرا طریقہ سمندر کے اندر جا کے گہرائی میں وہاں پہ پھینکیں کہ ریڈیو اکٹیو بار نہ آسکے یہ طریقہ بھی مہنگا ہے کامی استعمال کرتے ہیں تیسرا زمین کے اندر اتنی گہرائی میں دبائیں کہ ریڈیو اکٹیو باہر نہ آسکے زیادہ تر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن زمین کے اندر گہرائی میں اتنی کھدائی کرنا یہ بھی مہنگا طریقہ ہے عام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ رییکٹر لگے ہوتے ہیں کمپنیز کو ٹھکا دیا ہوتا ہے نیوکلر ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا پہلے برہلے میں تو کور کی کچھ عرصے کے بعد ہر چھ مینے سات مینے بعد آٹھ مینے بعد صفائی کر کے نیوکلر ویسٹ کو ایک سپیشل سٹور بنایا جاتا ہے وہاں پہ سٹور کرتے جاتے ہیں بار میں پھر جب کافی زیادہ ہو جاتا ہے وہاں سے نکالتے ہیں ٹرکوں میں بھر کے پھر عام طور پر جو جنرل طریق پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ کہ پہاڑی علاقوں میں کوئی غار، کھوڑ، کریک ایسے ڈوڑ جاتے ہیں جو زیادہ گہ رہے ہوں وہاں پہ ٹھکانے لگاتے ہیں وہاں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں وہاں پہ اس کو پھینک دیتے ہیں یہ سب سے سستہ طریقہ ہے تو اگر ٹھیک دار ویسے ہی کہیں پہ پھینک آئے کھلار کھلور آئے پاکستانی کوئی طبیعہ جیسی ہے اوہوے اللہ مالکہ بہرحال یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ نقصاندے ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہے سلو نیوٹرون سے فشن کرانا جس میں انڈرچمنٹ بھی کرنا پڑی جو کہ مشکل اور دکت طلب کام ہے اس کی بجائے اب فاسٹ نیوٹرون سے جو فشن کراتے ہیں اس میں یو ٹو تھرٹی ایٹ یورنیوم ٹو تھرٹی ایٹ آئیسوٹوپ اور پلوٹونیوم ٹو تھرٹی نائن یہ فاسٹ نیوٹرون سے فشن ایبل ہیں تو اب جو یورنیوم کا نیچرلی سیمپل ملتا ہے اس میں یو ٹو تھرٹی ایٹ ویسی زیادہ ہوتی ہے تو انڈرچمنٹ سے ویسی جان چھوٹ گئی ایک پروسیجر تو ختم ہو گیا اور کور کے اندر ہیوی وارٹر جو استعمال کرنا ہے نیوٹرون کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابنا ہم نے فاسٹ نیوٹرون سے فشن کرانی ہے تو یہاں پہ پھر فاسٹ نیوٹرون سے اگر فشن کرانا ہے اگر فاسٹ ریاکٹر ہے جو سلو ریاکٹر ہے وہ کہلاتا ہے تھرمل ریاکٹر تو دیرہ ٹو ٹائپس آف ریاکٹر تھرمل ریاکٹر اور فاسٹ ریاکٹر ان کو پریشرائزد وارٹر ریاکٹر پی ڈبلی آر بھی کہا جاتا ہے تو اگر فاسٹ ریاکٹر ہے تو اس میں ہیوی وارٹر استعمال نہیں کرنا لیکن نارمل وارٹر استعمال کریں گے انڈر ہائی پریشر نارمل وارٹر نیوٹرون کو سلو ڈاؤن نہیں کرے گا لیکن ہیٹ ایکسینجر کے طور پر تو یہ استعمال ہونا ہے نا تو فاسٹ ریاکٹر میں فاسٹ نیوٹرون سے افیشل کرائی جاتی ہے فاسٹ نیوٹرون کی مبارمنٹ کرائی جاتی ہے یو ٹو تھرٹی ایٹ پہ اس کے رتیجے میں بنتا ہے یو ٹو تھرٹی نائن جو آٹومیٹیکلی ڈکیج اس کا ہو جاتا ہے ساڑھے 23 نیٹ اس کی ہاف لائف ہے نپچونیم میں اور نپچونیم 2.4 ڈیز اس کی ہاف لائف ہے یہ نپچونیم میں ڈکیج ہوتا ہے یہ ساتھ میں نکلتی ہیں تھوڑے سی ایمہ بیٹا ساتھ میں نپچونیم کا ڈکیج ہوتا ہے پلوٹونیم میں اور پھر اس پلوٹونیم پر پھر فاسٹ نیوٹرون کی فشن کی بمبارمنٹ ہوتی ہے مطلب یو ٹو تھرٹی ایٹ پر جب فاسٹ نیوٹرون کی بمبارمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں ڈریکٹ فشن نہیں ہوتی وہ پلوٹونیم تک جاتا ہے اور اس کے بار پر اس کی فشن ہوتی ہے یہ فاسٹ نیوٹرون سے جب فشن ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی بچت اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ انریچمنٹ والا پروسیجر ختم ہو جاتا ہے اور جو نیچرلی آپ کو سیمپل ملتا ہے وہ ایز ایز استعمال کرنے کے قابل ہوا کرتا ہے تو جناب آج کی ویڈیو میں نیوکلیر رییکٹر کو ڈسکس کیا گیا انرجی حاصل کرنے کے لیے تو آپ بیٹا جی یہ دیکھیں انٹریسٹنگ بات کہ چاہے آپ نیوکلیر رییکٹر سے انرجی حاصل کر رہے ہوں چاہے کوئلے سے انرجی حاصل کر رہے ہوں چاہے جیسے وہ رینٹل پاور پلانٹ کا پاکستان میں ایشو ہے فرنسائل سے انرجی حاصل کر رہے ہوں یا تو آپ انجن چلائیں گے یا پھر سٹیم سے ٹربائن گمائیں گے یہ بھی سٹیم ہی پیدا کرے گا جس سے ٹربائن گمائیں گے لیکن فرق کیا ہے کہ کئی ٹن کوئلہ جلانے سے جتنی سٹیم حاصل ہوگی ایک کلو گرام یورینیم سے اتنی انرجی حاصل ہو جائے گی کہ اتنی سٹیم حاصل ہو جائے گی تو تھوڑے سے فیول سے زیادہ انرجی حاصل کی جا سکتی ہے تو فیول کم خرچ ہوتا ہے لیکن یہ ساتھ میں جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں یا سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ریڈیشن اور اس کے ہیزرڈز وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ان سے تو بس احتیاط ہی کی جا سکتی ہے یا مناسب پرکاشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ ریڈیشن کا زیادہ نقصان ہم تک نہ پہنچے تو جناب اگلی ویڈیو میں فیوجن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے جناب اللہ حافظ انجوائے کیجئے